اسلام علیکم آج ہمارا قانون شہادت ہے اس کو ہم نے دیٹیل میں دیکھنا ہے کہ یہ کب پہلی بات ہے اس کی امپلیمنٹیشن کب سٹارٹ ہوتی ہے اور پھر یہ دیکھنا ہے کہ یہ ہے کیا چیز اور یہ کون سا لوگ ہے یہ ساری چیزیں آپ کو دیکھنی ہوتی ہیں اچھا قانون شہادت جو ہے یہ سب سے پہلے تو آپ کو یہ بتاؤنا چاہئے کہ قانون شہادت آپ کا ایک وہ قانون ہے جو شہادت لینے کا طریقہ کار بتاتا ہے کہ شہادت آیا کہ ہونی کیسے ہیں تو اس کے لیے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس سے پہلے یہ ایویڈنس ایکٹ تھا کیا تھا ایویڈنس ایکٹ تھا ٹھیک ہے اس سے پہلے کیا تھا ایویڈنس ایکٹ تھا ایٹین سیونٹی ٹو کا پھر ہم نے بڑی مہارت سے اس کو چھاپا صرف شفل کر کے ہم نے اس کو اپنا کیا بنا رہا ہے کانونے شہادت ٹھیک ہے کانونے شہادت 1984 میں ٹھیک ہے 84 سے پہلے تک یہ ایویڈنس ایکٹ ہی چلتا تھا ٹھیک ہے ہم نقل کرتے ہیں تو اچھا رہتا ہے سارے کے سارے جو اس کے سیکشنز تھے ان کو آرٹیکلز بنا دیا اس کے سیکشنز تھے اس کو سیکشنز کہتے تھے اور ان کو آرٹیکل کہتے ہیں ٹھیک ہے ان کو آرٹیکلز بنا دیا ٹھیک ہے اور اوپر سے نیچے تک کچھ چار پانچ سیکشن نئے ڈالے اسلامی پرویزنز کی لیے باکہ اس ٹوٹل ڈٹو یہ بھی ہے کانونے شہادت جو ایویڈنس ایکٹ تھا ٹھیک ہے اب دیکھئے اب ہمیں بینگ اللہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کوئی بھی لوگ کون سا لوگ ہے دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کچھ سبسٹانٹیو لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے کون سے سبسٹانٹیو اور کچھ ہوتے ہیں پروسیجرل ٹھیک ہے اب سبسٹانٹیو لوگ اور پروسیجرل لوگ یہ تو آپ لوگوں کو ڈیفینیشن آتی بتایا ہوتا ہے نا میں نے ٹھیک ہے آشا سبسٹانٹیو لوگ کس کو کہتے ہیں اور پروسیجرل کس کو کہتے ہیں وہ کہتے ہیں جو آپ کو رائیٹس لیبیلیٹیز اور ڈیوٹیز وہ بتایا ہے ریمیڈیز بتایا وہ کیا ہوتے ہیں سبسٹانٹیو سبسٹانٹیو بتایا جو پروسیجرل جو ہے وہ آپ کو کیا بتایا ہے ہاو ٹو ایکٹ اپون اٹ لوگ میرے پاس موجود ہے میں نے اس کے اوپر ایکٹ اپون کیا کیسے کرنا ہے یا لوگ میرے پاس موجود ہے تو کوٹ اس کو ایمپلیمنٹ کیسے کروانا ہے تو اب اس کا کیا مطلب باقی جتنے لوگ ہیں اب مجھے بتائیں سبسٹانٹیو لوگ ہے کوئیو ایسو یا پروسیجرل اگری ڈیویییشن آپ کو آتی جو جی آپ بتائیں اب یہ کنفیوز نہ ہوں کارون شہادت میں کہیں سزا بتائی ہوئی ہے کہیں کسی کی ڈیوٹی بتائی ہوئی ہے لیابیلیٹی بتائی ہوئی ہے نہیں وہاں صرف کہا کہ evidence کیسے آسکتی اس کا نام کیا تو پھر اس کا مطلب procedure نہیں بتائی لینی کیسے ہے تو it means کہ یہ procedural بھی نہیں ہوئی ہے اور substantive بھی نہیں تو پھر کیا ہے اب تیسرا law adjective adjective ھیک ہے adjective law ھیک ہے اور یہ کون سا ہے substantive law یہ کون سا ہے procedural law adjective law ہوتا ہے جو کسی substantive کو آکے support کرے adjective کی definition ہم نے کیا پڑی تھی جو کسی noun میں اضافہ کرے جو کسی noun کی اندر add something in the meaning of noun تو ہمارے یہ بھی add ہے یہ بھی کیا کرتا ہے اس کو aid کرتا ہے assist کرتا ہے بہت ساری چیزوں میں تو اس کو اس لئے کہ اب کانون شہادت کون سا لاؤ ہوا نا کہ substantive na hi procedural یہ تک آپ کا confusion دور ہوئی اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ قانون شہادت action کب آئے گا پہلے تک تو تقیویہ لگائے سو رہا ہے بہت پہلے دن کو توڑ جاتے ہو ماں سوائے بی 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 آئے تھی ماری آستی کے پاس تو وہ کہتے کہ کانون شہادت کی پیٹس کرتی ہوں کبھی آپ نے پیٹس کی کانون شہادت کی کانون شہادت کی پیٹس ہے ہمارے 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 نہیں ہے نا تو ہمارے کانون شہادت اچھلی step into shoes کیسے آنا step into step in ہم نے پڑی ہوئی ہمارے پاس ٹھیک ہے تو step in کب ہونا ہے سلو وہ ہم نے آج دیکھنا ہے ہمارے پاس پرسیجرل سبسٹانٹیو اجیکٹیو پرسیجر اس وقت ہمارے پاس دو چل رہے کون سے چل رہے دو پرسیجر چل رہے آگ دو کہ وہ special laws بھی ہیں تو وہاں جہاں تم منع کر دیا جائے وہاں کانون شادت خاموش ہی آتا میں نہیں آتا میں سویا رہا تو مجھے کہ جہاں تم منع کر جائے فیملی میں منع کر دیا گیا کوئی نہیں آئے گا اسی طرح آپ کا جو ہے رنٹی پرمیس منع کر دیا گیا جہاں منع کیا گیا وہاں پہ کانون شادت نہیں آئے گا جہاں منع نہیں کیا گیا وہاں کانون شادت آئے گا اور ایک بات یاد رکھی ہمارے دو طرح کے issues ہوتے ہیں کون سے issues of fact and issues of law order 14 rule 2 ٹھیک ہے اس کے اندر 1 اور 2 دونوں کے اندر بتایا ہے کہ actually یہ میں بتا تو یہ دیکھ اب میں اس کو وہاں یہ میں نے کہا دو law کون سے سیور پروسیجر law and criminal اب آپ کو یہ پتا ہماری کی زیادہ تر practice جو ہے ان دو law کی ہے family میں تو ویسے قانون شادر روک دی اس نے تو ہمیں اس کے ضرورت نہیں ہے ٹھیک ہے باقی لوگ خاموش نہیں باقی لوگ کیا ہیں وہ بولتے ہیں کہ بھائی ہمارے ہاں آپ کرونے شادر دیم استعمال کرو جہاں روکا نہیں گیا تو impliably saved کیا ہوگا اس کو implementation ہوگی ٹھیک ہے اچھا civil criminal कی اندر ہم نے دیکھ نا ہے کہ پروسیجر چلتا ہے criminal institute criminal law کیسے آپ into motion آئے گا خالون عرقت میں کب آئے گا یا تو ف آئی آر ہوگی یا پھر complaint ہوتی ہے پھر پھر آپ 22 A میں جاتے ہیں ٹھیک ہے سر وہ تو اس وقت نہیں جائیں گے یہ ف آر نہیں ہوتی یہ ہوتی پھر آپ ادھر چلے جائیں گے اس وقت criminal proceedings کا آغاز ہوتا ہے کیا ہوتا ہے آغاز ہوتا ہے اور یہاں کیسے ہوتا ہے institution of suit سے تو institute ہمیشہ plant ہوتی ہے institution of suit institution of suit plant اور یہ تین طریقے کار یہاں سے procedure شروع ہو گیا دیکھیں قانون اشار نہیں آیا کیا نہیں آیا کانون نے شاد نہیں آیا یہ سویا ہو تک ہی لگ آتی یہ کہا نا میں نہیں آنا میں خاموش ہوں ٹھیک ہے پھر کیا ہوگا اس نے کہا کہ اس کے آگے proceeding چلتی ہے اب proceeding criminal proceeding ہوتی ہے ٹھیک ہے اور سیون کیا ہوتا ہے suit ہوتا ہے سیون suit اور criminal proceeding ٹھیک ہے سیون میں پلینٹ آئے گی ٹھیک ہے یہاں پہ فی آر ہوگی تو چلان آئے گا ٹھیک ہے پھر ریٹل سٹیٹمنٹ کے بعد کیا کریں گا کوڈ کیا کرے گی issue frame framing of issues ہو جائے گا یہاں پہ چلان آنے کے بعد framing of charge ٹھیک ہے اب چلان چلان 173 کی تیاد ہوتے ہیں ٹھیک ہے order 14 ٹھیک ہے اور یہ issues دو طرح کی ہوتی ہے ایک issues of law and fact ہوتا ہے ٹھیک ہے اب چلان جب frame charge ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اسے کہتے فردے جرم آئد کرنا کیا کہتے ہیں فردے جرم آئد کرنا ٹھیک ہے اور اسے کہتے ہیں تنقی وضا کرنا تنقی وضا کرنا ٹھیک ہے اس کو کہتے ہیں تنقی وضا کرنا ٹھیک ہے واضح کرنا تنقی یہ issue کیا ہوتا ہے دو لوگ لڑ رہے ہیں ایک question پہ جو actually مدہ کیا ہے شہادت کس نے کس پہ لانی ہے یہ تنقی وضا بھی اسی وجہ سے ہوتی ہے چارج فریم بھی اسی وجہ تیرے ساتھ یہ یہ ہوا تو جب ہم سیون و ٹیمینل کے لیں گے تو زیادہ الیگوریشن ہو جائیں گی اب بھی وہاں پہ پہنچانا چاہ رہا ہوں ٹھیک ہے اب جب تنقیب وضا ہو جاتی ہے یا اسی فریم ہو جاتا ہے چلان کی اندر لسٹ ہوتی ہے ویٹنس کی ٹھیک ہے کولم نمبر کون سے غالبا فائیو ہے کانا نمبر پانچ ہے یہ چھے ہے ٹھیک ہے اس کی اندر کیا ہوتے لسٹ اف ویٹنس دی ہوتی یہ گوا یہ گوا یہ گوا چلان تو آلہ نا یہ پہ تنقیب وضا کرنے کے بعد وہ آرڈر سکس ٹھیک ہے رول وان کے تین کیا کرتا جی سا سا دن میں لسٹ ویٹنس ٹھیک ہے لسٹ آف ویٹنس ٹھیک ہے اب جب آ جاتی ہے تو پھر باری آتی ہے کس کی کان امیش آگی سن گل سن کون کیا لسٹ آگی ہے پھر تو لسٹ چیک تو رو کہ کیا یہ کومپیٹن ہے کتنے گواہ ہونے چاہیے کیا کمپیٹن سی ہے نمبر آف ویٹنس کیا ہے یہ ساری چیزیں آئے گئی ٹھیک ہے تو یہ ہاں پہ یہ ہے تو شہادت لے کے آؤ کون کہے گا شہادت لانی ہے تو کیسے لانی ہے ٹھیک ہے کھینج بیٹا بزور سے کھینج نہیں چارج کیا ہوتا فردے جرم آئیت کرنا اب جب فریم آف چارج ہو گیا تو پھر اس کو کہیں گے بھئی آپ پروسیکیوشن ویٹنس لے کے آؤ پروسیکیوشن کو کہتا ہے پی ڈی 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 بتائے گا کہ میں نے میں بھی آگیا ہوں اب آپ میرے اوپر امپلیمنٹ کرو گی وہ کیا کرنے آیا ہے ایڈ کرنے آیا ہے ٹھیک ہے ہیلپ کرے گا جج کی بھی پرسیجر میں یہ لینا ہے آپ نے ملو ایک سو تیس کتیس بتیس دیکھو گے سب سے پہلے ٹھیک ہے وہ چپٹر آپ کا لاسٹ پر ٹھیک ہے ٹوٹل تھرٹین چپٹر ہے قانون شال کے کتنے ہیں چپٹر کتنے ہے ٹھرٹین ہے یا اس کے جو ہے پارٹ ٹھرٹین چپٹر میں پارٹ کتنے ہیں ٹھیک ہے چپٹر کتنے ہیں ٹھرٹین اور پارٹ کتنے ہیں ٹھرٹین چپٹر نمبر ٹین ہے نا آپ کا وہ اس چیز کو ڈیل کرتا ہے سارا اس کو examination of witnesses کو ٹھیک ہے کہ examination of witnesses کیسے ہونا چیف کیا ہوگا کروس کیا ہوگا کب تک ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آپ نے آج اتنا دیکھیں کہ قانون شادت کہاں تک ہے ٹھیک ہے کل انشاءاللہ اس کو ہم start کریں گے thoroughly ٹھیک ہے thank you very much ٹھیک ہے